جی ہاں یہ ہے اندر کا حصہ مسجد کی سامنے والی محراب اور اس کے پاس موجود سو پلر اور سو کھمبے جن کو ہاں کی لوکیشن بتانے کے لیے ہم آپ کو یہی پر موجود مسجد کے پاس ایک پلیس ہے جو کافی مشہور ہے جس کو سنہ پلیس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے وہ ہم آپ کو دکھلا دیتے ہیں اسلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو لے کر آ چکے ہیں ایسے پوائنٹ پر اور ایسی لوکیشن پر جو شاید آپ نے آج سے پہلے نہ تو یوٹیوب پر نہ ہی خود دیکھے ہوگی جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں تلنگانہ کے زلہ نظام آباد سے تقریباً پچیس اور تیس کلومیٹر کے دوری پر واقعے ایک قصبہ بودھن کے اندر بودھن یہاں پر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر موجود ہے دیویل مسجد جہاں آپ نے صحیح سنا دیویل مسجد جس کے بارے میں کئی باتیں مشہور ہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ دسوی سینچری میں یعنی دسوی صدی میں یہ ایک جین مندی ہوا کرتا تھا لیکن محمد بن تغلق نے جب چودوی صدی کے اندر ہندوستان پر حملہ کیا اور بودھن پر جو انہوں نے قبضہ کیا اس کے بعد اس مندیر کو مسجد میں تبدیل کر دیا گیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس مسجد کی بناوٹ کتنی شاندار ہے اور کتنے شاندار طریقے سے اس کو رکھا گیا ہے کہ تقریباً سات سو آٹھ سو سال گزرنے کے بعد بھی اس کی جو مضبوطی ہے وہ جھوکیتو ہیں اور سلامت ہے جیسے ہی آپ یہاں پر انٹر کرتے ہیں اور یہاں پر داخل ہوتے ہیں یہاں پر موجود جو مسجد ہے اس کے اوپر آپ کو پانچ سطول اس کے اوپر آپ کو پانچ گمبت نظر آتے ہیں یہاں پانچ گمبت اس مسجد کے اوپر بنے ہوئے ہیں جو ستارے کی شکل میں ہیں لیکن یہاں پر ایک چیز جس کو دیکھ کر ہمیں بہت دکھ بھی ہوا کہ یہاں پر بہت زیادہ گندگی پھیلی ہوئی ہے جیسا کہ آپ اس تصویر کے اندر اور اس ویڈیو کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں اس مسجد کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک جین مندر تھا جو نوی اور دسوی صدی کے دوران راشتر کوٹ نے بنایا تھا جی ہاں بادشاہ اندرہ اس کو بعد میں کلیانی چلوکیا بادشاہ سومی شور نے اس میں ترمیم کی اور اس نے اس مندر کا نام اندرہ نارائن سوامی مندر رکھا جی ہاں دکیر میں محمد بن تغلق کے حملے کے دوران اس مندر کو مسجد میں تبدیل کر دیا گیا یہ کہا جاتا ہے اور یہاں پر جو آپ یہ پتھر وغیرہ ابھی دیکھیں ہیں ان سے پتہ لگتا ہے اس کے اوپر جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ فارسی میں یا عربی میں لکھا ہوا ہے اور اس میں محمد بن تغلق کا نام بھی لکھا ہوا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسجد یا جو بھی امارت رہی ہوگی یہاں محمد بن تغلق کا اس کے ساتھ ایک تعلق رہا ہے اور اس کو مسجد بنانے میں محمد بن تغلق کا ہاتھ رہا ہے نظام آباس سے تقریباً پچیس کلومیٹر کی دوری پر بودھن میں اس مسجد کو ڈیویل مسجد کے نام سے اور پتھر کی مسجد کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جہاں اس میں جو یہ آپ کو ستون نظر آ رہے ہیں اور یہ پیلر جو دکھائے دے رہے ہیں اس سے یہاں سے کہا جاتا ہے کہ اس میں اس طرح کے سو پیلر ہیں اور اسی وجہ سے اس کو سو کھمبے والی مسجد یا ہنڈر پیلر موسک کے نام سے بھی جانا جاتا ہے حالات کے گزرنے کی وجہ سے بہت سارے پیلر اس کے گر چکے ہیں لیکن بہت سارے پیلر ابھی بھی باقی ہیں مسجد کے کچھ حصے کمزور ہو چکے ہیں اور وہ گرنے کے کگار پر ہیں اور گرنے والے ہیں لیکن آپ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں محراب بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی لیکن نیچے کا جو حصہ ہے وہ بہت حد تک خراب ہو چکا ہے اور یہاں پر چاروں طرف جھاڑ جھنکار کھڑے ہوئے ہیں اور گندگی کا ایک ڈھیر یہاں پر موجود ہے اس طرف ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہاں پر کچھ قبریں بھی ہیں اور ان کی نشانات ہیں جو ہم آپ کو ویڈیو کے اندر دکھا رہے ہیں جس سے پتہ لگتا ہے کہ یہاں پر اس مسجد کے آس پاس میں بہت ساری قبریں بھی موجود ہیں اور ان قبروں کے یہاں پر موجود ہونے سے اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ مندر نہیں بلکہ یہ ایک مسجد ہی تھی یہاں پر سو پلر ہونے کی وجہ سے اس کو ہنڈریٹ پلر ٹیمپل بھی کہا جاتا ہے یا سو خمبہ مسجد بھی اس کو بولا جاتا ہے اور یہاں پر پتھر کی مسجد کے نام سے یہ کافی مشہور اور معروف ہے آپ پتھر کی مسجد بول کر بھی وہاں پر جا سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی پتھر کی مسجد یا ہنڈریٹ پلر موسکو یا پھر اس کا نام ڈیویل مسجد جو بھی آپ کہلیں جو آپ نے ابھی دیکھی اس کے اندر تقریباً سو پلر ابھی موجود ہیں کچھ اس میں سے گر گئے ہیں لیکن کچھ ابھی بھی جو کہ تو موجود ہیں یہ دیکھئے آپ ان کی بناوٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا خوبصورت انداز میں ان کو بنایا گیا ہے اور تراشا گیا ہے اور کتنی محنت سے ان کو بنا کر کھڑا کیا گیا ہے تو اس وقت بھی اتنی زیادہ ٹیکنولوجی اور اتنے زیادہ صفائی کے ساتھ انہوں نے اس مسجد کے اندر کام کیا ہے اس پر اقل حیران لے جاتی ہیں تو دوستو اسی طرح کی اور بہت ساری ویڈیو دیکھنے کے لیے اور بہت ساری جنگوں کا ویزٹ کرنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور آپ اگلا ویزٹ کہاں کا دیکھنا پسند کریں گے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں یہ مسجد کے محراب کے سامنے کا حصہ ہے اور آپ یہ سامنے محراب بھی مسجد کی دیکھ سکتے ہیں وقت گزرنے کے ساتھ اور یہاں پر کوئی بھی توجہ نہ ہونے کی وجہ سے اس مسجد کی یہ حالت ہو گئی ہے